السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے this is my sadhi arfan welcome back to another vlog i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیرافیت سے ہوں گے میں welcome کرتی ہوں آپ کو ایک نئے vlog میں ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے انرجی کے ساتھ تو آج میں کر رہی ہوں deep cleaning کیونکہ میرے گھر میں ہے دعوت اور دعوت میں صرف دو دن رہ گئے ہیں تو میں deep cleaning کر رہی ہوں کیونکہ میرے نا ابھی کچھ دن پہلے مٹی کا طفان ہوا آیا تھا اندھی آئی تھی تو اس کی وجہ سے بہت دیواروں پہ اور سیلنگ پہ ڈسٹ جم گئی تھی جس کی وجہ سے میں کافی جن سے سوچی تھی کہ میں سب جھاڑوں گی اور سیلنگ وغیرہ اچھے سے جو اینا ڈسٹ اس کی نکال دوں گی جالے بھی ہو گئے تھے تھوڑے تھوڑے زرہ زرہ سے یہ نہیں کی زیادہ نہیں کیونکہ ابھی ہمیں دو مہینے ہوا ہیں اس والے گھر میں شفٹ ہوئے ہوئے تو ہم نے جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ہم نے بہت اچھے سے دیپ کلیننگ کر لی تھی لیکن مٹی کافی اڑتی ہے اور وینٹیلیشن بھی ماشاء اللہ کافی اچھی اس گھر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہی وینٹیلیٹرز بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہاں سے مٹی بھی ہوا کے ساتھ مٹی اور ڈسٹ بھی آتی دیتی ہے اس وجہ سے جو ہے نا ڈسٹ کافی جم گئی تھی دیواروں پہ اور چھت پر تو وہ میں اچھے سیاہ جھاڑی تھی پنکوں کی پھر کلیننگ کرنی تھی مجھے اکیلی تھی میں گھر میں اس لیے بس جتا ہو سکا جیسے ہو سکا وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور ملے گا کوئی نو کوئی انسپیریشن ضرور ملے گی اور ویڈیو سے آپ کوئی نو کوئی ریلیٹی ضرور کر پائیں گے تو بس یہاں پر علماری کے اوپر سے میں جتنا بھی جو کبار خانہ تھا نا وہ سب ہٹا رہی تھی اور اچھے سے سیٹنگ کر رہی تھی یہاں پر موبائل کے کچھ کور وہ موبائل کے جو باکسز ہوتے ہیں وہ ہیں میرا جو ہے مائک کا باکس ہے وہ ہے اور میری ایک جولری باکس ہے میک اپ باکس ہے بس اس طرح کی جو ہے نا اس طرح کا سمانے جو کہ میں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کوشش کرتی ہوں وہ میں یہاں پر علماری کے اوپر رکھتی ہوں ویسے تو ڈراؤز بھی ہیں لیکن وہاں پر بچے گھس جاتے ہیں تو میں جو ڈر لگتا ہے ایک تو یہ مائک میرا خراب نہ ہو جائے اور دوسرا یہ جو ہے نا میری جولری اور میک اپ سے بچے دور رہے ہیں تو بس اس لیے میں نا اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے علماری کے اوپر رکھتی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر پنکھے کی صفائی کر رہی ہوں کافی ڈسٹ ہو گئی ہے دیکھیں پنکھے پہ بھی حالانکہ ابھی دو مہینے ہوئے ہمیں پورا صاف سترا سب کچھ کرے ہوئے لیکن دو مہینے کے اندر ہی اتنا گندہ ہو گیا ہے سارے پنکھے اتنے گھراب ہو گئے تھے اور یہ فرسٹ روم کی میں کر رہی تھی یہ اندر والا روم ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں سوتا بس یہاں پر کبرڈ رکھے ہوئے ہیں اور کمرہ میں نے خالی رکھا ہوئے ہیں یہاں پر اکثر میں اپنا کلپ پرگرانی چھوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ اس کمرے میں روشنی کافی اچھی آتی ہے اور اس کے بعد پھر میں گیلری میں آگئی تھی یہ گیلری بنی ہوئی ہماری رومز کے پیچھ میں اور یہ وہی گریل ہے جس کے میں پردے بنانے کی آپ سے بات کر رہی تھی لیکن وہ انفورچیٹی ابھی تک مجھے نہیں مل پا ہے لیکن مل جائیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے وہ پردے جو مجھے لگانے ہیں یہاں پر بس پھر میں یہ اس کی جھاڑو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں اس کی اسٹیک لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے ہلپ سے میں سارے ہی ڈسٹ اور جالے وغیرہ سب نکال رہی تھی اور اس کی وجہ سے میں پوری مٹی مٹی ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو دپٹہ ہے نا وہ بھی پورا مٹی مٹی ہو گیا تھا اتنی مٹی نکل رہی تھی اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ مجھے نا ڈسٹ الیرجی ہے بہت ہی سیوئر ٹائپ کی لیکن پھر بھی مجھے نا ماسک نہیں پینا جاتا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ماسک پہننا مجھ سے اور اس کے بعد پھر میری جو حالت ہوئی ہے نا کہ میں نے ٹیبلٹ مانگا کے کھائی ہے کیونکہ آج مجھے جانا ہے محفل میں الحمدللہ ماشاءاللہ ایک محفل اکور ہے آج ہماری اور آنے والے ٹائم میں بھی کافی محفلیں آ رہی ہیں میری اور آپ سب کو میں اپنی ساری محفلوں میں لے کے چلوں گی ماشاءاللہ بڑی گیارویں شریف کی پہلی محفل ہے یہ میری اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آپ سب میری لئے دعا کرتے رہ کریں کہ اللہ تعالی مجھے کامیابی دے اور میری محنت اللہ تعالی قبول فرمائے تو بس یہاں پر سیکنڈ والے رومے میں آ گئی تھی اور یہاں پر مجھے بیٹ کے اوپر چڑھ کے میں اچھے سے جو ہے نا ساری کلیننگ کر رہی تھی ڈسٹ ہٹا رہی تھی دیواروں کی ابھی دیکھیں ہم نے نیو کلر کر رہا ہے لیکن پھر بھی اتنا مٹی مٹی ہو رہا تھا بس یہاں پر جلدیل دی میں نے کر لیا تھا کام کیونکہ مجھے ہو رہی تھی دیر اور میں تھک گئی تھی صبح ہی صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میری روٹین ہے کہ بچی چلے آتے اور لائٹ چلے آتی ساتھ کے ساتھ جب لائٹ آتی ہے نا اس ٹائم میں بس کام عام کرنا ہے سٹارٹ کر دیتی ہوں ٹی وی پہ بھی لگاتی ہوں میں تلاوت یا پھر کوئی نات وہ بھی فل والیم میں اس سے پتہ نہیں کیوں مجھے ایک انرجی سے ملتی ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا اکثر لوگ میوزک سنتے ہیں کام کرتے وقت اور اکثر لوگ تلاوت سنتے ہیں میں تلاوت سنتے ہوں یا پھر میں نہ نات سنتے ہوں مجھے ناتوں سے بہت زیادہ لگا ہوئے اور شاید ہی کوئی ایسی ناتوں جو میں نے نہ سنی ہوں تو میں بس سنتی ہوں پڑھتی ہوں سنتی ہوں پڑھتی رہتی ہوں اور اسی طرح میرے گھر کے کام ہو جاتے ہیں فان کے آنے کا بھی یہاں پر ٹائم ہو رہا تھا اور آخر میں میں ڈرائنگ روم میں آگئی تھی پورے گھر کا میں نے اچھے سے سیلنگ وغیرہ سب ساف کر لیتی پنکے ساف کر لیتے لاشٹ میں میں یہاں پر آئی تھی ڈرائنگ روم میں کیونکہ یہاں کی آج میں کرنے والی ہوں سوفا کلیننگ ڈیپ کلیننگ کرنے والی ہوں سوفے بہت گندے ہو گئے تھے کافی عرصے سے میں نے سوفے صاف نہیں کہتا جب میں اس گھر میں آئی تھی تب بھی میں نے سوفے صحیح سے صاف نہیں کہتا بس ہلکا ہلکا سا نا جھار جھپٹ کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا میں ان کے کور وغیرہ ہٹا رہی ہوں اور کور جو ہے تھے نا ان کے بلکل ہی ان کا کچھومبر نکل گیا تھا پر کچھے اڑ گئے تھے خیر یہاں پر میں سوفے سائیڈ میں کر رہی ہوں اور یہ ہے سوفا کم بیڈ میرے سوفا کم بیڈ ہیں یہ دو اور یہ کافی پرانے ہو گئے نا اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے ان میں رسٹ وغیرہ آ گئی ہے جب وہ کھل نہیں رہتے ہیں مجھ سے اتنی کوئی میں نے جان لگائی ہے نا اور چڑ چڑ کے ان کے اوپر کودیوں میں باقیدہ باقی پھر جا کے یہ کھلے ہیں مجھ سے اور اس کے بعد پھر میں اس کو ایسی جھاڑوں کی ودت سے اچھے سے جو نا اس کی مٹی بجری وغیرہ جو بھی جو موٹی موٹا مٹی ہوتی نا وہ سب میں ہٹا رہی تھی اس کے بعد پھر میں اس کے لئے ایک خاص لکوٹ بناؤں گی اس کو کلین کرنے کے لئے ہوم میڈ ہے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو ہمارا رگ بچھا ہوئے نا وہ بھی نہیں کار رہی اچھا رگ بھی مجھے واش کرنا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کے لئے میٹھا پانی ڈالنا ہوتا ہے اور کالین تو مشین میں دھولے گا نہیں واشنگ مشین میں تو مجھے ہاں سے ہی دھونا پڑے گا اس کے لئے میٹھا پانی چاہیے اس دادہ تو اس وجہ سے میں ہی سوچریوں میں دھوبی کو ڈال دوں گی تاکہ کام بھی نمٹ جائے گا سب صاف ہو کے آ جائے گا اور بیٹ شیٹس اور یہ جو رگیں یہ میں دھوبی کو ڈال دیتی ہوں باقی کے جو کامیں وہ میں نمٹا لوں گی تو میری ٹوڈو لسٹ کی بھی کلیر ہو جائے گی اس کے سارے کام ہو جائیں گے اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے خیر سے دعوت بھی ہو جائے گی تو بس یہاں پر جو ہے نا میں دوسرے والے سیکنڈ والے صوفے کو بھی بڑی مشکل سے جتن کر کے اور جان لگا لگا کہ میں نے اس کو کھول لیا ہے اس کے بعد ہم میں کر رہی ہوں اس کی ڈسٹنگ ساری ہٹا رہی ہوں اس پر سے موٹی موٹی ڈسٹ اور اس کے بعد میں اس کو کلین کرنا شروع کروں گی اچھا کلین کرنے کے لیے آپ کو لینا ہے ڈیٹرجنٹ لینا ہے آپ کو پانی میں اور میں نے پتا ہے اس کی بھی کلپ ریکارڈ کیتے لیکن وہ نا ریکارڈ ہی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا مجھے لگا کہ ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن یہ ریکارڈ نہیں ہو خیر میں آپ کو اسی بتا دیتی ہوں نیکس ٹیم میں آپ کو دکھا دوں گی کیسے بنانا ہے بس آپ کو لینا ہے آدھا گپ سرکا لے لیں آپ اور ڈیٹرجنٹ لے لیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے جو بھی اب یوز کرتی ہیں اور اس میں ایک بڑا والا بھر کے چمچ جو ہے نا کھانے والا بیکنگ سوڈا یہ وہ ڈالنے آپ کو بس اس تین چیزیں ڈالنی اور اچھے سے اس کے جھاگ بنا لینے اور اس کے بعد کوئی بھی کپڑا لے کر جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو میں نے آپ کے بچوں کی پرانی ٹی شٹ لیئے سوفٹ ہوتی ہے وہ کافی اور اچھے سے جو ہے نا ساف سفائے بھی ہو جاتی ہے اس سے ہو جری کی ہے نا اس وجہ سے جو کھچنے والا کپڑا ہوتا ہے وہ ہے یہ تو کوئی بھی آپ پرانا کپڑا لے لیں ڈسٹر ایز اڈسٹر بنا لیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے بھگو بھگو کر اپنا سوفا جو ہے نا کلین کرنا شروع کر دیں دیکھیں آپ کے پاس کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے نا لیکن آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے کام تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہو جاتا ہے لیکن اچھے سے ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہمیں پر ویکم کلینر ہو یا پھر ہم بڑی بڑی ایکوپمنٹ یوز کریں سوفا کلیننگ کے لیے ہم اس طریقے سے بھی سوفا صاف کر سکتے ہیں بڑا اچھا صاف ہو جاتا ہے اور یقین کریں سرکہ وغیرہ ڈالنے سے جو ہے نا سارے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں بیکنگ سوڈا سے ایک چمک آ جاتی ہے اور ڈیٹرجنٹ سے جو ہے نا جتے بھی اس پر سٹین لگے ہوئے ہوتے ہیں سوفے پہ اور کافی جو بھی داک دھبے ہوتے ہیں وہ سب صاف ہو جاتے ہیں بس آپ کو بھگو بھگو کر اچھے سے بار 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 واش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو صاف پانی میں بھگو کر میٹھے پانی میں اچھے سے جو ہے نا اپنا سوفا صاف کر لینا ہے ہر جگہ سے صاف کریں اچھے سے صاف کریں پرسے بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوتا فوراں سک جاتا ہے اور پنکہ چلا لیں آپ آن کر لیں پنکہ مغیرہ تو وہ بہت جلدی سک جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں صاف میرا بلکل کلین ہو گیا اور بیفور اور آفٹر میں دیکھیں کتنا فرق ہے ماشاءاللہ سے بلکل صاف ہو گیا ہے صاف چمک گیا ہے اور یہ سارا جو ہے نا میرا ہوم ویٹ جو میں نے لیکوٹ بنایا تھا صاف کلیننگ کے لیے اس کا نتیجہ ہے تو بس یہاں پر دوسرا والا صاف بھی میں صاف کر لیتی ہوں اس کے بعد مجھے ڈرائنگ روم کو اچھے سے واش کرنا ہے جلدی جلدی دھولیتی ہوں کیونکہ کافی مٹی گری ہے نیچے سے اور صاف کے بعد پیچھے چھوٹا موٹا کچھرا بھی ہوتا ہے وہ بھی نکال دیا ہے میں نے یہاں پر میں جلدی جلدی واش کر رہی ہوں اور کھانا بھی بنانا ہے مجھے کھانے میں میں آج بناوں گی کلیجی کھانے میں میں آپ سے کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو چاہیے تو میری ویڈیوز چینل پر موجود ہیں وہ میں آپ کو اس کا لنک پر لگا دوں گی اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی ٹھیک ہے بس وہ میں کھانے میں کھانے میں جلدی جلدی پھر مجھے محفل میں جانا ہے محفل والی جو ویڈیو ہے نا وہ آپ کو کل ملے گی کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے محفل والا ویڈیو کل آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور بس یہاں پر میں نے اپنا اچھے سے جو اینا ڈرینگ روم کو کلین کر دیا ہے اور جو رگ ہے نا وہ میں بجوا دوں گی دھو بھی کیا دل کر آ جائے گا تو جلدی سے بچھا لیں گے اور کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا آپ اپنے گھر کے ہر کام جو اینا سٹیپ پہ سٹیپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اگر آپ کے پاہ ہاؤس آئیٹ نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کر کے کام کر لیا کریں بس یہاں پر میں بنا رہی ہوں کلیجی اور کلیجی میں نے بنائی ہے پیاس ٹیمارٹر والی یہاں پر میں نے سب سے پہلے کلیجی کو لسن ادرک کے ساتھ فرائے کر لیا ہے پھر اس میں ڈرائی مسائلے ڈال کے پانی ڈال دیا اور پھر لسن ادرک پیسٹ اور نہیں سوری ٹیمارٹر اور پیاس کا پیسٹ بنا کر وہ میں ڈائیٹ کر دوں آخر میں میں بھون لوں گی اور یہاں پر دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی پیاری کلیجی بنی ہے ماشاءاللہ سے اتنی مزیدار بنی تھی نا یہ تھی میری آج کی ویڈیو ایوپ کہ آپ کو پسند آئے گی اگر اس آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مطبئی میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ